ہیلو ہائی دوستو آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ ہے روٹس باؤنڈ کے اوپر کیا ہے کہ دوستو روٹس باؤنڈ جب ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پودہ کتنا باہر آ چکا ہے باہر اس لئے آ چکا ہے کہ یہ گملا پلاسٹک کا ہے پی بی سی کا اور اس لئے گملا نہیں فٹا کہ روٹس ہی اوپر کو باہر نکل آئے اور اس کی بلکل گروس رک گئی ہے اس پودے کی تو آج اس ویڈیو میں بھی دکھا دیتا ہوں جیسے کی برسات کا موسم ہے جو پلانٹس آپ اس طرح سے چینج کرنا چاہتے ہیں روٹس بانڈ ہوئے ہوئے ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں بلکل نیا جیسے پہلے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں سے پورا پانچ انچ نیچے یہ جگہ ہے جتنے روٹس آ چکے ہیں جڑے بھر چکی ہیں تو اب کیا ہے کہ پودے کی گروتھ بھی رکھ چکی تھی اور پودے کے اندر کی جو مٹی تھی جیسے جیسے روٹس اوپر اٹھتے گئے ہم پانی ڈالتے رہتے ہیں اور مٹی دیرے دیرے ختم ہوتی رہتی ہے صرف جڑے جو جڑے ہوتی ہیں ان کا گچھا نیچے رہ جاتا ہے تو میں اس کو پانچ انچ یہاں سے کٹ کر دوں گا آپ بلکل دیکھیں پودہ آپ کا سوکھے گا نہیں آپ شروع اینڈ تک بنے رہیں اسی طرح جس طرح سے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے آپ بھی اسی طرح سے کٹنگ کر سکتے ہیں آپ کا پودہ بلکل بھی نہیں سکھے گا نہیں سکھے گا یہ میری آپ کے ساتھ گرنٹی ہے اگر آپ میرے اس طریقے سے پودے کو روٹس کٹنگ کر کے ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے نیچے کی جڑے کاٹ دی ہیں آگے اور ویڈیو میں دکھاؤں گا کتنے انچ چک گہرا کھڑا تھا اس کے نیچے تو یہ دیکھیں آپ اس طرح سے بلکل ہٹا دیں جو فالتو جڑے آئی ہوئی ہیں اگر یہ مٹی کا گملہ ہوتا ہے یہ جڑے دھیرے دھیرے اس کے اندر موسام جو ہوتے ہیں گملے کے اس کے اندر دھسنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو پودہ ہے وہ باہر کی طرف کو نہیں آتا موسام اس کی جڑوں کو روک لیتے ہیں اور گملہ ہمارا پھٹ جاتا ہے تو میں اس اپنے کٹر کے ساتھ ساری جڑے جو ہیں کاٹ دوں گا اچھے سے بہت ہی مجبور جڑے ہیں اس پام کی صرف جتنی جڑے نیچے آپ کو دکھائی دیتی ہیں آپ کو آگے بھی بتاتا ہوں اتنا ہی آپ نے اس مٹی کو کاٹنا ہے اور ایک بات کہنا چاہوں گا اگر آپ میرے چینل میں آج نئے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن بٹن ضرور دبا لیجئے گا میں اس طرح کی ویڈیو جب بناتا ہوں تو آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں تاکہ جب آپ کا چینل آپ کا سبسکرائب ہوگا تو آپ کو نوٹیفیکشن مل جائے گا اور آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کب اور کی سمیں ہمیں پودوں کو ٹرانس پلانٹ کرنا چاہیے روٹس پونٹ کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر کا ایریا ہے جہاں پہ اوپر تک جڑے آ چکی ہیں ہم پانی ڈالتے ہیں تو مٹی یہاں سے باہر نکلتی رہتی ہے اور مٹی اچانک سے ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا لگتا کی پودہ کب ہمارا سوکھنے لگ گیا بہت جانے بہت زیادہ دیرنے کو ملتا اس بات اچانک سے پودہ سوک جاتا ہے ہمیں اس کا کارن بھی نہیں پتا چلتا کی ہمارا پودہ کیوں اور کس کارن سے سوکھا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کا جو نیچے کا کھڑا ہے دیکھیں چار انچ کے قریب تو مٹی ہی نہیں ہے میری چار انچ کی اندازہ ہے جو انگلیاں ہوتی ہیں تو میں نے دکھایا آپ کو کی نیچے کھالی ہے بلکل روٹ سی روٹ جڑے ہی جڑے یہ دیکھیں یہ پودہ اس طرح سے کٹ کر کے آپ کو بلکل کر لینا پانچ انچ کے قریب میں نے مٹی چھوڑی ہے جہاں پر اس کی جڑے مین جڑے ہوتی ہیں وہ والی تو باقی ساری کی یہ دیکھیں آپ اتنا سراغ اچھا ہی ہے اور جڑے آدھے گملے سے بھی زیادہ جو میں نے سائٹ پر کر لیا ہوں مٹی بہت تھوڑی سی بچی ہے اور مٹی کے اندر کیا مکس کرنا ہے بہت زیادہ سوتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسا فنگی سائٹ پاورڈر بغیرہ مکس کرنا ہے یہ جو موسم ہے برسات کا میں نے پہلے بھی بتایا کہ برسات کے موسم میں ہم کوئی بھی پودہ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو سوک نہیں پاتا سوکتا نہیں ہے اس کے اندر تھوڑی سی میں نے نئی مٹی ایڈ کی ہے ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس گائیں کا گوبر یا برمی کمپوشت ہے وہ پودہ کی گروت کے لیے ڈال دیں مٹی چار انچ کے قریب پہلے میں جو نیچے کا ہون ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی پتھر کنکریٹ رکھ کے اس کو بند کر دیں اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیں پانچ انچ کے قریب پھر اس پودے کو سیٹ کرنا ہے جتنا اوپر ہم نے رکھنا چاہتے ہیں پودے کی آس پاس کا جو ایڈیا ہے تقریبن تینچ کھالی رکھنا پڑتا ہے جو کی ہمارے پانی کے لیے ہوتا ہے اگر پانی ڈالتے ہیں تو مٹی باہر بہ کر نہ جائے میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی فنگی سائز پودر یا کچھ روٹ ہارڈ مون کے لیے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل ہی ڈھنگ سے پودہ چینج کریں یہ موسم بہت ہی اچھا ہے پلانٹ کو ریپورٹ کرنے کا اگر آپ کے پاس بونزائی پلانٹ ہے وہ بھی آپ اسی موسم میں چینج کریں تو بہت ہی اچھا رہے گا اس کی روٹ بغیرہ جو بڑھ جاتے ہیں ہم کٹنگ کرنا ہوتا ہے تو کر سکتے ہیں اگر کسی چیز کی کٹنگ لگانا چاہتے ہیں سو سے بھی زیادہ پلانٹ کی کٹنگ اس موسم میں ہم لگا سکتے ہیں تو اس لیے یہ پودہ نہیں سوپے گا اس کو اچھے سے میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ ہلا دیا تاکہ جو اس کے اندر ایئر پاکٹ جو ہوتی ہے وہ نہ رہ جائے وہ آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا اچھے سے سیٹ کر دینا بعد میں اس میں پانی ضرور ڈالنا پانی کو اچھے سے بھر دیں جو پانی اوور ویسٹ پانی ہوتا وہ نیچے سے نکل جائے گا پانی اس لیے اچھے سے بھرنا ہے تاکہ یہ جو پودہ ہے یہ ایر بھول سے نہ اندر رہ جائیں یہ ویڈیو آپ دیکھیں آپ کو کیسا لگا